بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے آج بنائیں گے بہت ہی مزیدار ٹماتر کی چٹنی اس کو ٹماتر کا رائدہ بھی کہا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ چٹنی اور خاص کر گرمیوں میں یہ ضرور بنائی جاتی ہے اگر آپ کی گھر میں سالن نہیں بنا ہوا تو بس فٹا فٹ یہ چٹنی بنا لیں یقین کریں آپ چکن اور مٹن کو بھول جائیں گے تو اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ میس مت کیجے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسپی کو تو سب سے پہلے میں نے یہاں پانچ ٹماتر لیے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا تھا اور خوش کر لیا تھا اب ان کو کاٹ لیں گے اس طرح سے اور چٹنی بنانے کے لیے جو ٹماتر آپ استعمال کریں کوشش کریں کہ وہ زیادہ سخت نہ ہو ٹماتر جتنے پکے ہوئے ہوں گے اور ان کا کلر جتنا اچھا ہوگا اتنی ہی چٹنی بہت مزے گی بنے گی تو دیکھیں سارے ٹماتروں کو اس طریقے سے میں نے دو حصوں میں کاٹ لیا ہے اور ان کو میں رکھوں گی سائٹ پر تو چلتے ہیں اگلے سٹیک کی طرف پین لیا ہے اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبا سپون آئل اور برش کی مدد سے آئل کو میں پھیلا دوں گی پورے پین میں اور آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ٹماتر کے اوپر والا جو حصہ تھا وہ بھی میں نے کاٹ دیا ہے اس طریقے سے اور اب سارے ٹماتروں کو اس طریقے سے پین میں رکھیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ٹماتروں کو کور کر کے پکانا ہے تاکہ ٹماتر جو ہے وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے ایک سائٹ سے تو دیکھیں سارے ٹماتر میں نے پین میں رکھ دیا ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو میں کور کر دوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے تک کہ تماؤٹر جو ہیں وہ ایک سائٹ سے اچھی طرح سے پگ جائے تو تین سے چار منٹ ہو گئے تھے تماؤٹر جو ہیں وہ ایک سائٹ سے اچھے سے پگ گئے ہیں اب سارے تماؤٹروں کو اس طریقے سے میں پلٹ دوں گی تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جتنے نرم ہوں گے اتنی ہی آسانی سے یہ سوفٹ بھی ہو جائے گے تو یہ دیکھیں سارے تماؤٹروں کی سائٹس کو میں نے پلٹ دیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی لیسن پانچ جب یہ لسن کے لیے تھے اس کو بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائے اور نرب ہو جائے اور اس کو میں کور کر دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ ٹیماتر کا چھلکہ جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو تین سے چار منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے ٹیماتر جو ہے وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں یہ چیک کریں کتنی آسانی سے ان کا چھلکہ جو ہے وہ اتارا ہے تو بس سارے ٹیماتروں کو اس طریقے سے میش کرتے ہوئے میں سب کے چھلکے اتار لوں گی تو جتنے ٹیماتر نرب ہوں گے اتنی آسانی سے ان کے چھلکے بھی اتر جائیں گے اور ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اب میشل کی مدد سے ٹیماتروں کو میش کر لیں گے ٹیماتر پکے تھے تو ان کا پانی نکلا تھا تو اس میں لیسن بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو بس ٹیماتروں کو اس طریقے سے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس میشل نہیں ہے تو یہ پروسیس آپ ابندستہ میں بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارے ٹیماتروں کو اچھی طرح سے میں نے میش کر لیا ہے اور بہت اچھے سے ان میں لیسن بھی میش ہو گیا ہے ٹیماتر بھی میش ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسیز ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ڈالیں گے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ مسالوں کا جو فلیور ہے وہ ٹیماتر میں آ جائے تو بس میڈیم ٹی لو فلیم پہ میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے ٹیماتروں کو بھون لیا ہے مسالوں کے ساتھ بہت اچھی سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اس کو نکال لیں گے ایک بول میں تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اگر آپ کو جلدی ہے بنانے کی تو آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے پیاس ایک بڑے سائز کی پیاس لی تھی اس کو میں نے بلکل باریک چوب کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے بلکل باریک چوب ہونی چاہیے اور اب اس میں ڈالیں گے کھیرہ ایک کھیرہ لیا تھا اس کو بھی میں نے اس طریقے سے بلکل باریک چوب کر لیا تھا وہ ڈالیں گے اس کا فلیور ٹرماتر کی چٹنی میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون فریش لیمن جوس دو ہری مرچوں کو بلکل باریک چوب کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے دو ٹیبر سپون فریش چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے mix تو اگر آپ چاہیں تو پودینہ بھی اس پر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس چٹنی کو سٹور کرنا ہے تو پھر آپ پودینہ مت ڈالیں اس میں کیونکہ پودینہ ڈال کر سٹور کرنے سے ایک تو پودینے کا کلر جو ہے وہ بھی کالا ہو جاتا ہے اور اس سے چٹنی کا فلیور جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو اسی ٹائم اس کو consume کرنا ہے تو پھر آپ اس میں پودینہ add کر لیں اور اس کو ڈال کر کریں گے اچھی طرح سے mix olive oil ڈالنے سے اس کی shelf life بھی بڑھتی ہے اور اس کا flavor جو ہے وہ بھی next level کا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی مزے دار سی جو چٹنی ہے وہ تیار ہوگی ہے تو ویورز اگر آپ کو میرے recipe اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو بھی press کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو notification سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو یہ check کریں جی final look اس چٹنی کی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تین سے چار دن کے لیے آسانی سے آپ اس کو store کر سکتے ہیں تو ضرور try کیجئے گا یہ مزیدار سی چٹنی کی recipe کو اور مجھے feedback دیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے cooking vlog میں پھر ایک نئے recipe کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ